کوئی علاج بتاتا ہوں قرآن سے ایک بزرگوں کے پاس ایک بندہ آتا ہے عرض کرتا ہے کہ کاروبار تباہ ہو گیا ہے تباہ ہو گیا ہوں کچھ نہیں بچا انہوں نے بولا کہ جاؤ جا کر اصتخفار کرو توبہ کرو اصتخفار پڑو وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے شیخ صاحب اولاد نہیں ہے دعا کریں کہ اللہ صالح اولاد دے فرمانے لگے جاؤ جا کر اصتخفار پڑو تیسرا آتا ہے شیخ صاحب خوشک سالی ہے بارشن ہی ہو رہی کیسے مسئلہ بنے گا گندم اناج اگانے میں مسئلہ آ رہا ہے فرمایا جاؤ جا کر اصتخفار پڑو اب ایک کوئی سیانہ بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا بزرگوں کوئی کچھ اور بھی آندھا ہے وہ بیٹا لینے آیا اس کو بھی استخفار پہ لگا دیا وہ مال کی کمی کے لیے آیا اس کو بھی استخفار پہ لگا دیا وہ بارش مانگنے آیا تب بھی استخفار پہ لگا دیا انہوں نے قرآن کھولا سورہ نو کی یہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی کہ جب تم استخفار پڑھو گے تو میں بیٹوں سے تمہاری مدد کروں گا یہ اللہ کہہ رہا ہے میں می برساؤں گا میں باغات دوں گا میوے دوں گا میں نہریں دوں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے کسی عمل کی وجہ سے ہے اس کی تو جلدی نجات ہو جاتی ہے جب وہ یہ سوچتا ہے نا کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے تو وہ سمجھو ساری زندگی کتے کی پیچھے بھاگتا رہتا ہے کتہ کان نہ کان ملتا ہے نہ کتہ ملتا ہے ان ساری بیماریوں کا علاج واللہ ہی میں اپنی اصلاح کروں عورتہ ہی مرد ہیں سچے دل سے استخفار پڑھنا شروع کر دوں جو مجھ میں کوئی کتہ ہی ہے اس کو میں دور کرنے کی کوشش کروں میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم استخفار پڑھو گے تو میں تمہیں بیٹوں سے مدد کروں گا اب میں تو بڑا ہوگی ہوں مجھے تو بیٹا کیا چاہیے میں میرا بیٹا ہی اللہ ایسا بنا دے گا کہ جو میری مدد کرے گا بیمار ہے تو اس کو شفاہ دے دے گا میرا ربی پہ ہے تو اللہ اس کو حدیت دے دے گا اگر کاروبار میں خسارہ ہے تو اللہ برکر ڈالے گا انشاءاللہ نہ جھوٹی قسم کھو نہ جھوٹ بولو مل لو اس کو جا کر یہ تعالیٰ کبھی نہیں کھلے گا یہ ظلم والا تعالیٰ کبھی نہیں کھلے گا جاؤ جتنی مرضی پڑھائیے کرا لو جتنے مرضی چلے وظیفے کر لو اپنے گریبان میں دیکھ لو کہ میں نے کسی کے ساتھ جاتی تو نہیں کی کیونکہ ایسی چیز کہ اللہ مالک و خالق ہونے کے باوجود ساری قوت کا مالک ہونے کے باوجود ساری کائنات کو فنا کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ماف کرے گا تو میں تجھے ماف کروں گا مجھے آپ کو یہ سوچنا ہے ضمیر ایک ہے مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں تھوڑی سی ماضی کی فلم چلا ہوں میں مجھے بالکل کلک کرے گی وہ بات کہ یہاں پر میں نے زیادتی کی ہے یقین جانے اللہ کی قسم میری زندگی میں بہت سارے لوگ آئے ہیں کئیوں نے تو کہا ہے کہ میں نے نہ اس کے اتنے پیسے چوری کیے تھے میں نے جا کر نہ اس کو نہ مافی بھی مانگی تیس سال بعد تو اس کو بولا وہ گلے میں سے جو ایک لاکھ تمہارا کچھ ہزار چوری ہوا تھا وہ میں نے کیا تھا تو یہ لے لو مجھے ماف کرتا ہے کہتا ہے اس کے بعد اللہ کی اتنی رحمت ہے مجھ پر بندہ اللہ سے ڈرے پھر اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا جب میرے دل میں اندھا کا خوف ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں دیکھی جائے گی جو ہوئے گا دیکھی جائے گی تو پھر دیکھی جائے پھر جو ہو رہا ہے تو پھر دیکھی جائے جو مردی کرتا رہا ہے ہم غیبتیں کرتے ہیں لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں حسد کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کسی کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر جلتے ہیں اور نسخہ بتاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر یہ کہہ دے ماشاءاللہ لا قوت الا بلہ اللہ اس کو اس سے بہتر اطا کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں چوردہ پتر کا لے گا کسی عجبان کی گیا ہے ہے نا یہ حسد ہے اور دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہے حسد ابلیس کو آدم سے حسد ہوا جب حسد ہوا تو پھر نفاق پیدا ہوا منافق ہو گیا کافر ہو گیا حسد سے بچو حسد اس طرح کھاتا ہے جیسے گھن کھاتا ہے نا لکڑی کو اس طرح کھا جاتا ہے اس کو اللہ نے دیا ہے نا تم پڑھو نا اس کے اوپر ماشاءاللہ لا قوت الا بلہ کیوں اس کو گالی دے رہے ہو تیرا اس نے لیا ہے کچھ یہ باتیں پکڑ میں آ جاتی ہیں اس کو چوری کرتا ہے نا وہ تو پکڑواو اس کو تم اپنی آپ کو کیوں ذلیل کرتے ہو آپ اپنی نظر میں کیوں نہیں وہ دیکھیا ہے پڑا مانس بنیا ہے ساری صوب چوبے کھا کے بلی آجنے چلی اللہ اکبر اللہ کی قسم صوب بچییں زندہ دفع کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنائی کہ اللہ نے تجھے جنت دے دی وہ تو گفور رحیم ہے اپنے آپ کو جھانکو اپنے گلیوان میں ہر وقت دوسروں کے کپڑے صاف کرتے رہتے ہو جب اپنے کپڑوں پر نظر پڑے گی تو گل جاتے ہیں اپنی جھاڑا کریں استغفار پڑو